دعا زہورِ امامِ زمانہ علیہ السلام رحمن الرحیم الحمدللہ اللہ خلقنا فی امت لذی فاد رتبہ توہو علاقہ بے قوسائن با اکرمنا بے بلایت وسیع لذی ردد لگو شمس و مرتائن وصلہ اے لکھ بلتائن بجاہ بسیفائن ورمحائن وشرفنا بے حب زہرہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ سائلہ آلمین بجاننا من الباقین آلا مصابر حسن والغسین بتسعد من زریت الغسین اللہ لینا وقالا مصابر حسنا توہو عمال ساکلان وغم اعیمد المحرکان وغدات البغربان صلوات اللہ علیہم مادامت اللون نیران اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ اللہ حمدللہ اللہ تبارک وطالہ اللہ فی کتاب گھر مجید وفرقان اہل حمد وغواس لقائلین وقول حق بسم اللہ ورحمان ورحیم فَمَنَ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَ لَوْنَةُ وَبْنَانَا وَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَانَفْوَسَنَا وَانَفْوَسَاكُمْ حضرتِ غرمین سَعْدَاتُ وَمُنِينَ سَلَامُ الْعِكُمْ تَوْفَيَعَ الْمَدَدُ مَنَا چیز نے اسمِلِ جناب تھی خدمت وے قرآنِ مجید تیسرا پارہ سورہِ عالِ عمران دی آیت نمبر اکاٹھ دی تلابدہ شرف حاصل کی خود پورا لے واجمت وانو جانگ سنان لگان جیچ نہ تیری سمال ہویا نہ تنوار نہ کوڑا نہ زیرا آٹھے ہجری نو مکہ فتح ہویا سارا عرب مسلمان ہو گیا نبی پاک نے نجران دے سانیا نو خطر کھیا ان نجران اوز ویڑے مکہ تو یمن علی شید کے سات منزل دور زی جیتھے سانیاں دے تے ہتر پینڈ سن چالی ہزار ہونا کہ سائی واسستان ایک لکھ تو زیادہ جنگ جو سان سانیاں دا اوٹھے وڈا گر جا سی نجران ہوئے چنو کہنی زن کعبہ نجران نجرانیوں کا کعبہ اوٹھے سانیاں دا وڈا پادری سی تاریخ ہے چودہنا ابو حارسہ دکھیا ایک سو بھی سالو دی ممر سی بروٹے ہو دے لڑکے ہوئے سان نبی پاک صاحب الولاق نے پادری نو خط لکھیا میں اسماعیل دی اولاد بھی چوان میں آخری نبیاں نا میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا میرا محمد مسلمان ہو جاؤ میرا کلمہ پڑھ لے بندیاں دی تا چھڑ کلا دی تا تا چھا جاؤ خود پورا لے آج دی مجلس کسے فرقے دے بارے نہیں کسے جماعت دے بارے نہیں آج دی گفتگو اسلام دی فتح دی گفتگو پنجا دی فتح دی گفتگو اوہ جدو نجران دے پادری کول توارڈ میرے پاک صلی اللہ خاطر مبارک پہنچیا میں سمجھان دیا سمجھان دا پادری کول جدو توارڈ میرے نبی دا خاطر پہنچیا پادری نے انہوں نے بنایا جنہوں نے محورہ لئی دا سی جنہوں نے پہلا محر وانتے بندہ بلائیا تاریخ ہے جو دانا لکھا ہے شراحبیل شراحبیل ان واقعہ مدینے جو محمد نے خاطر لکھا ہے میں آخری نبیان مسلمان ہو جو تیرہ اس بارے کی حیال ہے وہ شراحبیل نصرانی کیل لگا ساڑیاں پرانیاں کتاباں دا سدھیانے اسماعیل دی اولاد ویچ آخر ویچ ایک نبی نے ہونا ہے ان واقعہ بیٹھ جا دوسرا بندہ بلائیا تاریخ ہے جو دانا عبداللہ لکھا ہے انہوں نے کہا محمد نے خاطر لکھا ہے تیری یہ زبارے کی رائے وہ عبداللہ نامی بندہ کہنے لگا بیبل مقدس دے باب نمبر ترونجہ ویچے فران کی چوٹی سے ایک نور پھوٹے گا جو کائنات میں چھا جائے گا خود پورا رہے شیعہ سنی پائیو جے پادری راتے ٹائم سانیاں نو گل جے چھو بلاندہ سی جو کھوٹے دیا گو والدہ سی در جہدی نے بلاندہ سی یہ ناکوز ہو جاندہ سی انہیں ناکوز ہو جائے سارے علاقے دے سائی کٹھے ہو کے سارے علاقے دے سائی کٹھے ہو کے گرجے میں چاہ گئے ایک پادری نے توڑے میرے پاک پر سندہ خاتم مبارک سانیاں دے درمیان بچ رکھ لیا کہ میں آخر کے سارے سوالان نے جوابات دے دیا آگیا محمد نے مدینہ جو خات لکھیا توڑا اس بارے کی مشورہ ہے کوئی نے گرجے کے سائی کٹھے ہوئے خود پوراڑے انہیں سانیاں چو کہ سائی کھڑو کے کہیں گا ہے ابو حرزہ تو ساڑا مذبی پیشواں ہیں ساڑا بڑا پادری ہیں تیرا چاچے دا پتر ہیں ناؤ دا مسیلم ہیں او بھی کہیں گا میں نبی ہیں او بھی کہیں گا میں زمائی دی اولاد بھی چوان آگری نبی مسیلمانہ ہوئے اور ہم نے ابو حرزہ پادری بول کے کہیں گا ہے سائیو بے شک میں توڑا مذبی پیشواں آمہ پر حق دی گا لے محمد ویجت ہے مسیلمانہ جی زمین و آسمان کا فرق ہے او کہنے لگا جو پچھلے افتے دی گانے کے بندے دی آخ تردکار جیسی آخ او محمد کھڑ گیا میرے تا خبر پہنچئے محمد نے لوا بے دہن نایا مودہ پانی نہ صرف ہو دیا محمد نے مودہ پانی لائے نوا بے دہن نہ صرف زخم ٹھیک ہویا زخم دہن نشان بھی مٹ گیا خودہ پانی کھڑا سی کھڑا محمد نے لوا بے دہن سکریا ہے نہ صرف خودہ پانی مٹھا ہویا تا تو سراتہ کہ ساریاں دھاتا مٹھیا ہو گیا پادری کہنے جیسے مسیلمانہ دی کھو گال کرنے آخری نبی عوضہ ہوئے وہ عوضہ میرے چاہتے دا پتر ہے میرے تو با دی آخری نبی کی میں باڑ ساکتا وہ دیکھوڑ دیکھ بندہ گیا وہ دیکھ درد کر دی سی مسیلمانہ تھوک لائی انہا ہو گیا ایک زخمی بندہ مسیلمان پل گیا انہوں نے تھوک لائی انہوں کوڑ پایا گیا خودہ پانی مٹھا سی مسیلمانہ تھوک ستی سارے دا سارا کھوڑا ہو گیا انہا کہ مسیلمانہ سارا کچھ ہو سکتا پر آخری نبی مسیلمانہ نہیں ہو سکتا لو پینڈا لے شیعہ سنی پھائیو آج دی گفتگو سلام دی فتا دی گفتگو اے نظار سانیاں نے نا سیر جوڑ کے سارے سانیاں نے سیر جوڑ کے فیض اللہ سے گلتے مکایہ جی محمد نے جو سانوں کھاتا لیکیا میں آخری نبی ہیں اینج کریے مدینے ٹور جائے جا کے محمد اللہ نے مناظرہ کر لیے مناظرہ ساتھ کو وڑے وڑے نصرانی کٹھے ہوئے ساتھ جنہ دے وڑ کے تین سن گرو گنٹال ایک دا نا بھائی دی ابو حار سا دودھرے دنہ عبد المسیح اوکے کان سانیاں نمی شبر دن دا سی تیزرے دا تاریخ نچنا آقب لگیا این علی کعب کھینکی علا دے بے اے سانیاں دی جماعت دا امیر سی امیر جماعت ترون دی نگرانی چسا دنی رکنی وفت توریا پاک رسول اللہ مناظرہ کرن گربڑی یاد رکھنا لی ایسے ساکھ رکنی وفت پادری دا چھوٹا پراسی تاریخ چودہ نال لکھیا کرد بن علکمہ کرد بن علکمہ یہ جی تو پادری اپنے لاؤ نشکر سمیت مدینے تو باہر آئے پادری دا سواری دا سوار سی اور اٹھو کر لگی پادری دا سمیتے جا پائے انہوں سٹا شٹا پتھیریاں لگ گئی ہیں پادری دا چھوٹا پراہ کہنے لگے سانوں نجران تو اے ڈا لمحہ سور کر کے مدینہ ہونے پیار مدینہ سانوں ہونے پیار ساڑے تے مصیبت آئیے اے لمحہ سور کرنا پیار پادری جی وڈے پراہ کسی سواری تو ڈیٹ پی تو انہوں سٹا میں لگ گئی ہیں ساڑے تے مصیبت محمدی بجا تو آئیے خود پورالے اشیاء سنی پاہیے پادری دے چھوٹے پراہ پارے 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 سوڑے بارے غلط کلمات آکھے اور پادری بول کے کہیں دے لات پادری سانیاں دا کونز بلک مانوں کہیں دے میرا چھوٹا بھی رے میں پادری ہیں تیرا مذبی پیش ماما تُو میرا چھوٹا بھی رے تے میرے نیڑے ہو تے کانمی میرے نیڑے کر محمد بارے نزبہ کلمات نا خمیری تحقیقے وے آخری نبی دانا محمد مصفہ باہی دی پادری دے چھوٹا پراہ لگا جی آخری نبی محمد مصطفیٰ ہے کہ مدینیوں جنہوں نے منادرہ کرن کیوں پہ جانے آئیت تھا ہی مسلمان ہو جائی آئیت تھا ہی ہونے ہی کلمہ پڑھ لی ہونے آکھا نیڑے ہو تو کانوی میرے نیڑے کر کہی تھے دوسرے سائی نہ سوڑنا تھے انہوں نہیں پتا سائی ساڑی بڑی عزت کار دینے تھے ساڑے فانڈ بھی دیندے نے گل جنہوں سلانہ کئی لاکھ جی آئیت ہی کلمہ پڑھ لیا عزت بھی گئی تے مال بھی چھوڑ لے آجی یہ کہ مولوین ورین ورینہ پڑھ لے کہ انہوں نہیں مال گیا مزید تو چھوٹی زنباد پڑھ لیا بابا دے بلندار دکھر انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھ لیا تے عزت بھی گئی تے مال بھی ختم دو جی خود پورا لے ہو اے نانے سانیاں نے مدینے تو باہر آکے نا سفری لباس اتار آواز پہنچ رہی اے نا کٹے چھوٹے کپڑے نا سانیاں نہیں اے نا زرک پر کلے باس پہنے ریشمی کپڑے سونے دیں انگوٹھیاں پائیاں سونے دیں نا کڑے پائے گانا بڑی زنانا لیتے خود پورا لے ہو ترائیز اللہ حاج دی تاریم سی اتوار دا دین سی سن نو ہجری زی نبی پاک صاحب اللہ زہر سردین ماد رضی اللہ رحمت اللہ نبڑا بیٹھے زہان اے سائی جڑے نے مسجد نبی چدا کھلوے پاک رسولوں سلام کی تا نبی پاک نے چیرہ مبارک سجے پھیر لیا سائی سجے پاسی آئے نبی نے روکی آلوے خبے پھیر لیا سائی خبے پاسی آئے نبی نے چیرہ سجے پھیر لیا پینڈالیا نیت چنگی نہ ہوئے نہ بندہ رسول دے سجے سونا لگ دائے نہ خبے سونا لگ دائے میں کہہ سائی سجے پاسی آئے نبی روکی آلوے خبے پھیر لیا سائی خبے پاسی آئے نبی چیرہ بارک سجے پھیر لیا نیت چنگی نہ ہوئے نہ بندہ رسول دے سجے سونا لگ دائے نہ خبے سونا لگ دائے سائی بڑے پریشان ہوئے کہ محمد نے سانو خات لگے آتے جیسی منادرہ کرنواس سے نجران کو اڈا لما زبر کر کے آیا سادے سلام دا جوابی نہیں پیا دیتا مسلمانہ دا لبی سائی پریشان ہوئے نہ دے بڑھ کے آنکھ آئے میں کام نہیں بننا مدینے وچو اپنا کوئی پرانا واقف کار لپیے نہ نو پرانا لگوٹیا جار لپ گیا حضرت سبمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو میرے اپا جی دے پرانے پیروں اور رشد تبجھو ہے نوکر شاہد یوالولاد بیٹھے ہو تبجھو ہے انہو پرانا اپنا کام 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 کار لاب اے سائی کٹھے ہو کے حضرت سبمان کو لائے ہیں سبمان ہوا کہتو مسلمان ہے انہیں آکھا میں مسلمان کلمہ پڑی بھی پڑی ہے تے تو آڑے محمد نے سانو خاتل کیا جیسی مناظرہ کرنا ہے تے ساڑے سلام دا انہیں جوابی نہیں دیتا بیرا شیعہ بیٹھا علیہ سنا سنا بیرا بیٹھا جیتو جیتو تک میری آواز جا رہی ہے جیسی مناغلہ میں برتکارنا میں کبر دیا کندھا تھا کدا زامے ناما ہے اے دریان اوز یاہن نبی کتاب جی پیر کرمشاہ بیروی ملے کھدے نجیدو سانیاں نیا کیا ہوا سمان تیرے محمد نے سانو خاتل کیا جیسی سلام کرنا جیسی سلام کیتا مناظرہ کرنا ہے تے سانے سلام دا جوابی نہیں دیتا خوب پوروڑے ہو شیعہ سنی پائیو حضرت دمان رضی اللہ تعالی نے کہا لگے سائیو بے شک میں ہوں سمانا بے شک میں ہوں سمانا پر حق دیگا لے جیڑا محمد مصطفیٰ دا مزاد جان دیا او دا نام علی ابن ابی تعالی علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق انہوں نے کہا لگا مصطفیٰ دا مزاد جان دیا ابو تعالی بتا پتر علی اے سارے سائی کٹھے ہوکے میرے مرشد علی ولیہ دے ولید دیوارے تی آئے میں جی کہوں نا کیاں اصلی خلیب ہے رسول کو لائے سچے جان جینے مصطفیٰ کو لائے سائیہ آکے میرے کائناتی خدمت چاہ کے کیا تو آڑے محمد سانو خاتل گیا اہی مناظر کرنا ہے انہیں جران کو سائی کٹھے ہوکے ساڑے سرام دا جواب نے دیتا جدو سائیہ گال کی تی تو آڑے میرے مرشد علی ولیہ دے ولی نے شیعہ سنی پھائیو انہ سائیہ نو سرک لائے کے پیران تک ڈٹ تھا فرمایا انہ کپڑیاں کی گئے زو میرے مخدوم نبی کو اے اہیو نا جو ریشمی کپڑے پائے سانا رنگ پرنگے ہو رہے تی دے دا آج دے سون پائے سانا تبجھا تے سونے دیو نا کڑے پائے تے سونے دی آنگوٹس نیاں آج چاندی دا کڑا جڑا ہے تے جنتی جی نشانی ہے سونا مرد نو نہیں پانا چاہی تا پاہ میں ٹھکے تے پاہ میں بے لائی را بے میرے مرشد علی ولیہ ورمایا ہے ریشمی کپڑے اتارو سونے دے کڑے اتارو سونے دے کڑے اتارو سونے نیاں گوٹیاں اتارو سادہ لے باز پہن کے میرے مخدوم نبی دی خدمت جاؤ میرا پاک نبی تو آج سلام دا جواب نہ دے میں ابو تارو دا پتر علی نہیں ابو تارو دا پتر علی یہ نا سانیاں نے نا سونے دے کڑے بھی اتارو سونے دی آنگوٹیاں بھی اتارو رنگ پرنگے ریشمی کپڑے اتارو یہ بھائی یوب سادہ لباز پہن کے سادہ لباز پہن کے دوبارہ مسجد نبی چاہے نبی پاک نے سلام کیتا نبی پاک نے سانیہ دا سلام دا جواب دیتا فرمایا جدو تسی پہلا آئے سو تو آڑے نال شتان سی اے نسائی دوبارہ اے نا دیبادہ دا تیم ہو گیا اے نا سانیہ مسیط ویچی نقوس بجانا شروع کر دیتا نقوس کوئی رضی اللہ رحمت اللہ نے آکھے یار رضی اللہ اے نا سانیہ نو مسیطوں کڈ جو فرمایا کڈ نا نہیں ہونی تے سلام دی تبلیغ ہو نی لو پینڈ ڈالے ہو مہتو تک پڑے آپ آکے رسول نے اپنی چادر اتوار کے نا سانیہ دے وڑکیا نو دیتی بھائی علی شیر اے نا سانیہ دے وڑکیا نو آکے دیتے بھائی کہ تسی اپنے طریقے نال عبادت کارلو میں محمد کابنو سجا کارلائی نا وہ مسلمانہ کی گلت تری سمجھت پہ یہ ہون دی یہ تو زیرہ تو نبی کامفرنس راں کارلائی نا رسول دی سیرتے کتابہ لگڑا ہے آہ تے نو سیرتی سینڈ دا بھی پتا کوئی نہیں میرے رسول دیتے سیرتے ویجے کام پھر بھی مسیطے آگیا ہے اپنی چادر دے کے انہوں بٹھایا ہے دیتے بیک کہ اپنے طریقے نال عبادت کارلائی آج جلی انہوں ولی لاب پڑا نالا گیا ہے دی مسیطے تے نماز پاڑھ لے مورفی نمر اوڑ گا دے اپنے طریقے نال عبادت تو فارغ ہوئے تے نبی پاک کے نسائن ہوا کھیا مسلمان ہو جاؤ تے وڑا کی کہنے لگے ازیر پہی ملائی مسلمان نمہ حوالے از مقام تے برادرہ نے جرام کتابہ فتوح البلدان فتوح البلدان علامہ برادریہ دے ریٹرنے سواپ چتر ورگتا سجا پاسا سجنا کتاب گیران دی تحقیق لی انہوں ولی لاب پڑنا لے آن دی نبی پاک ساہی بلو داکنی نا سانگین واک یامنا اکمان لی سلام سلاسون نبی پاک بر بایا او کافلو تُسی مسلمان تے ہو جاؤ توانو تروں دا پیار مومن نہیں بڑن دین دا جے مومن بڑنا جے تروں چھڑنا جے وگرنا کافر دے کافری رہنا جے نبی پاک بر بایا تحقیق لی اندر سلیب دا پیار تُسی سلیب دی پوجا کر دیو دوجہ کافر کوانو شراب پسند دے تُسی شراب پین دیو کافری شراب پین دے نے کوئی ہور نہیں سلوات بڑا ہے بابا دا بلادار دکران حضور فرمایا تحقیق لی اندر سلیب دا پیار توجہ کافر کوانو شراب پڑی پسند دے تیز رکھ تُسی سور دے گوش دے شکین پاک بر سور فرمایا نترمہ سورانو شراب دا بجوار شیعہ سنی فائیو نبی پاک برمایا نترمہ نو شراب دا پیار اترہ کین سلیب شراب سور اترہ بے کین سلیب شراب سور نو شیعہ سنی فائیو منادرہ شروع ہو گیا سانیہ نے تو اڈے میرے پاک بر سور نو پوچھیا حضرت موس علیہ السلام دے والد کون ہے نبی پاک برمایا حضرت عمران سانیاں کیا ہی زیادہ پیوہ کون ہے فرمایا ہی سا اللہ دے مردن دنیا تیا ہے اللہ دے حکم نہ سانیاں کیا ایک میں ہو زگدہ مو زیادہ ترے پیوہ ہوئے تو ہی زیادہ نہ ہوئے پاکر سوپوچیا ہی زیادہ کلہ پیوہ ہوئے سائی کہاں لگے اللہ وہ اندھنے جیدہ کوئی پیوہ نہ ہوئے وہ دا پیوہ اللہ ہندہ تمہید میں ختم کر دیتی پینڈ ڈالے پھر بھوری کورتیاں ایتنا دلوی تیز رہا پارا ہے سورہ آل عمران ایتنا مرونات میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا دھرمان بسواللہ گھر و احمان الرحیم انما زلائزہ انداللہ اکمہ زلی آدم گھرہ کا اومن ترابن زمہ کال لہو کنف یکو سارے مل کے کہو سبحان اللہ چھوٹے بڑے کہو سبحان اللہ شیعہ سنی بھائی کا حسوب ہے آل اللہ پھر ہی طورتیاں ایتنا دلی میرا سونا حبیب سائی کہیں دن جدا کوئی پیوہ ناوے دا پیوہ اللہ ہندہ ہے میرا سونیا میں بھو بھائینا سانیا نو آگ دے آدم نبی دا پیوہ بھی کوئی نیزی آدم نبی دی امامی کوئی نیزی پھر آدم نبی اللہ دا پتر آکھا پاک رسول نے جدا سانیا نو جواب دیتا تے چپ کر کے بھٹ ہو دے شادی اے میں چپ کر کے جو میں جلار پور جٹاں دے منادرے چھو مفتی شوقت میرے سامنے ٹھوست ہو گیا اے نا زائین کوئی گلاوے نا جاوے تے نا مننا پھر آئیت ناظر بھی بسم اللہ غیر و احبان الرحیم فمن حاجہ کافیہ مبادی ما جاکا من العیلم فعج طالعنا تو ابنانا و ابناکو و نزانا و نزاکو و نفوزانا و نفوزاکو مزمانا بتگھن بنا جا لانت اللہ ہے 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 لالکاز دی پھر بارا میرا سونیاں میں موباہ تو ساں یہ مدلیل دی تی ہے عیسیٰ نبی اللہ دا بندہ کہیں دے نینے عیسیٰ اللہ دا پتر ہے اے سائی نے پہ ماندے توہی نہ مدلیل دی تی ہے ماندے نہیں یہ نہ نواہ میرے نا موباہ نہ کر لو میں تو آنواہ جو موباہ نہ سناوں ہوا یہ بڑے بزرگو بھی بیٹھے ہو جے ہیں کدھی کسے کو موباہ نہ سنیا ہویا جے دسیا جے نہیں سنیا امام زمانہ داتوارے نو کرتے کرام ہیں بھائی امیرنا مبالا کر لو تسی اپنے پتر میدان چلایاو میں محمد اپنے پتر میدان چلایاو تسی اپنی آدھییاں میدان چلایاو میں اپنی آدھییاں لیاو جنہاں تسی صحیح اپنی جان سمجھ میں دان چلایاو جنہاں محمد اپنی جان سمجھ میں دان چلایاو سمنا بہتا ہیل فنجلان اللہ علی قادبی پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی جنہاں کوئی دلیل نہ منیتی ہو دا حلاجی بار بار پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی ایک دو سمجھ میں کہیں دے تو سیشیا دانتا پانجو دانتا لانتا دے کرنا بھی کوئی شریف آدھا کم ہے میں کہا اللہ قرآن چلایا تو پاندہ اللہ شریف نہیں اللہ کہیں دے چھوٹے آتے لانت اللہ کہیں دے پاسکانت اللہ کہیں دے گازبانت اللہ کہیں دے کسیدہ حق کھائیں اللہ کہیں دے چل رسول det来 اکروں نے مبانے di ضرورت کییا تو نہیں پائیو ہو مبانے di ضرورت تیزواoup پیش ہے یہ پاک رسول سانگین müبانے di ڈعوتنا دے انہیت جرانا جا کہ مسلمانا در بھی ساڈی قالتا جواب نی دے سکے مبتا لی حضور نے آکے وائیکال ساڑھا توڑا مباہل ہے کہ کئی مزلمان ایک دن پہلے تیاری بھڑھ لیں انجنہ سے کپڑے میڑے پیٹی چونہویں زدباد بڑھے با 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 سیاہ شیطہ دی کتاب صحیح مسلم دوسری کتاب تفسیران باہر المحیط جلد نمبر ادیت ہوئے زبا پانس ہوئے ورگزہ سجا پاس وعد بڑے کارنا میرا وعد لیزن تفسیران باہر المحیط اشرا مباشرال سیابی ساتھ بن نبی وقاد اللہ تعالیٰ نے بھرمان دے لما نازلتہ حاضر آیا ساتھ صحابہ بشرال سیابی ساتھ بن نبی وقاد کہیں دے نجیدو مبالے والی آیت نازل ہوئی دعا رسول اللہ علیہ وفاطمت وحسن وحسن مبالے والی آیت نازل ہوئی نبی پاک نے اپنے بیر علی نبلایا اپنے پتر حسن اپنے پتر حسن اپنی بیٹی ظاہران کہیں نادے رسول شہنشاہ امبیانے چادر اُتے اوڑ کے فرمایا اپنی اہل بیت اللہ ہم آہا اولائے اہلو بیت اللہ لوکاندے بڑھینے پر میرے یہی یہی ہے میرے اہل پاک یہی ہے میرے اہل پاک چبی جلحات سنوار دا دیر سن نو ہدری مبالے دا ہدری نہیں ہویا نو ہدری نہیں ہویا مبالے دا خاص رہم ہوں دا ہے اینی بندہ بندہ جائے پیادیاں چالو پٹنٹیاں کے ان میں مبالا کرنا نہیں مبالے دا خاص وقت ہے صبح فجر دی نماز تو تروے آفتاد تک ایک کئنٹہ ٹائم ہوں مبالے دا کمارٹر پٹنوں دا ٹائم مبالے دا نہیں صبح فجر دی نماز تو تروے آفتاد تک ایک کئنٹہ ٹائم ہوں مبالے دا جیدو منکر دے پنجے جو پنجا پاکے خاص دوامہ پڑی ہیں جانے ہیں بھر کری نظام دے چلی دل حاج سمار دا دن فجر دی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضی اللہ رحمت اللہ عنہ پڑھائی کہ پاک رسول نے کاری کمری سلمان فارسی نو دیتی سلمان محمدی نو رسول نے کاری کمری دیتی رسول نے کار کمری ایسی نا حضر ہے دری کا دو انکار کار دے رسول نے کار کمری نیسی غازی دے دولو انم گواہنے تے میں بابوزو کھڑا میرے موہوں روزہ کڑے تے بار بارے میں قرآن سے ترہ کے کئی نا مسلمانہ رسول نے کار کمری ہے زی رسول نے کار کمری ہے زی کمری وی زی کاری وی چلو اپڑ دے ہو پا میں پانی میٹھ ہے کہ اپڑ دے جاندے رسول نے کار کمری ہے زی نا رسول نے کاری کمری سلمان محمدی نو دیتی سلمان رضی اللہ تعالی نوہ کیا مدینہ تو بار جا ایک میدان ہے اس میدان دا نام بکی الگرکہ دے بکی الگرکہ او تھے دو پرختن او نہ دے او تھے کاری چادر دا سہبان بنا کیوں میدان مجھ بکلہ نہیں ہونا سلمان محمدی رضی اللہ تعالی نوہ نے سلمان محمدی نے پہلے ہی جا کے دعا درختن دے او تھے کاری چادر دا سہبان بنایا جی تو پرختن پاک پرختن پاک مباہدے واسطے مدینہ تو بار نکلن لگے تھے کئی مسلمان تیار اوہ سلمان نیک صحابی ہے ایک آلی چادر دا سہبان بنایا مدینہ تو اوہ شیہ سننننننننننننننننننمہ شیعہ تھے ٹھیک ہے نمازہ ہمیں پہت دینے اس روزے بھی ساڑھے نلو لمحے راکھ دیں ایک بندہ کہیں دے کہ کامینت نہ ہوئے تو شاید میں ہمیں کھاڑ تاپکے نال پاسے آجائے میں کہا بائی کیڑا کم آگے باقی دے گلاز ہاریاں ڈھیکنے پر شیعہ سوا برونی مندے کہیں دے نے شیعہ سوا برونی مندے سلام ہو صحابہ رسول پر لانت ہو دشمن بطول پر نبی پاک صاحب اللہ کے رشاعت فرمایا جدادل کرمین المدان مبالا جیدان پاک بباہدے بات مدینہ شریف تو نکلن لگے تھے کئی مسلمان تیار نبی پاک صاحب اللہ کے رشاعت فرمایا جدادل کرمین المدان مبالا جیدادل کرمین المدان مبالا جیدان لگے تھے کھلوک اعلان کار جاناوں نے جنے بچپن کو لائے کے ایس ویلے تک زندگی ویچے ایک چوٹنا بولیا جاناوں نے جنے زندگی ویچے ککوڑ جانا ہوں نے جنہیں زندگی ویچے ککوڑ لو جی خود پورا رہے ہو اگر یہ گالتا تنوں کو بیکھر نہ لگی جی بیکھی آج میرے آج جی تو سلمان فارس اعلان کیتا کہ نبی پاک گھر بایا جانا ہوں نے جنہیں زندگی ویچے ایک ککوڑ نہ بولیا ہوئے جی تو سلمان نے اعلان کیتا تے خود پورا رہے ہو پھر کی ہویا پھر ناتی تو تی رہ گئی سارے ہی رہ گئے میرے دما ہاں تھا جو قرآن مسلمانہ جی کوئی مدینے ویچے صدیقے اکبر نہ دا بندہ سی رسول مباحلے چھو انہوں نہ لیکے ٹورے نے جی کوئی مدینے ویچے صدیقہ سی رسول انہوں میدان مباحلہ چھو لیکے ٹورے نے چلے آج مدینے چھو کوئی اور بھی صدیقے اکبر ان دا یا کوئی مدینے ویچے اور بھی صدیقہ ان دی رسول د rewrite مبالا چند ہی میٹرو تب ہے کہ گجو مالتے ٹھوڑ گئی سی عزید شیاء اللہ دے بنائے صدیق يقدر نومانے Pacific بھائی دید عالد بدنائے صدیق اقدر نومانےہ بار بار جڈاالہ دے بنائے صدیق اقدر نومانیہ دیتے بار بار جڈاالہ دے بنائے صدیقہ نومانےہ دیتے بار بار جڈاالہ دے بنائے اصدیق نومانےہ میرے مولا علی فرمایا میں علی صدیق اکبر ہوں میرے ناوہ جو دعویٰ کرے گا جو تھا ہوگا بڑا پیارا نقشہ کیتے ہیں میرے ہاتھویں کتابیں بدار جنبوت شاہ عبدالحکم حدث دیا لگی شاہ خل کول فیل کول ایک نے کہا میں کہا شاہ خل کول فیل کول ایک بندہ کہیں دیا بھیل کول شاہ خل کول دا مطلب ہے ہر علم میں چھے استاد شاہ عبدالحکم حدث دیا جنبوت مارے کولے جنب دو اہل سنت دے دسویں صدیری عالم نے پر گر بڑی سوادیوں نہ لگی وہ کہیں دے نے بڑا پیارا نقشہ کیچے کہ پانچ میدان مباحلہ چکی میں ٹورے یاد رکھنا مسلمانہ میدان مباحلہ بچے چھے سال دیسان کریم کربلا امام حسین علیہ السلام سات سال دیسان امام حسن مجتبہ اکتی سالہ پاک مرکزہ کات سالہ خود مصطفیہ سترہ سالہ سیدہ فاطمہ تزہرہ بڑا پیارا نقشہ کیچے شاہد رکھ مہتے سے جانبی پانچ میدان مباحلہ چاہتے ہیں چھے سال دیسان کریم کربلا امام حسین علیہ السلام پاک مصطفیہ نے اینج کو چھڑ چکے ہیں سینن اللہ سات سال دیسان حسن مجتبہ مصطفیہ نے کھپے ہاتھی انگری مباحلہ پکڑا ہی بابا جی اگرہ جملہ بڑی مار فتح لائے پانچ میدان ہے جی کمیٹورے اکی اکی پاک مصطفیہ پیچھے پاک سیدہ پیچھے پاک مرتزہ اکی پاک مصطفیہ پیچھے پاک سیدہ پیچھے پاک مرتزہ مطفیہ نے قدم چانا مصطفیہ نے قدم دے جناب سیدہ زہرہ سلام علیہ نے قدم رکھنا جناب سیدہ نے قدم چانا جناب سیدہ دے پاکیزہ قدمہ دے نشانہ دے مولا علی نے قدم رکھنا اوپر اور سلام حسنین دی مانو جی دے پیرا دے نقشدہ بھی پردہ ہو دے انہانو زہرہ کی دے علیہ و علیہ اللہ سمجھائی نا جی دے پیرا دے نقشدہ بھی پردہ ہوئے اوہ حسنین دی مانو زہرہ میدانے مقاہرات شیعہ سنی پھائیو اگر کے نبی پیچھے معصومہ پیچھے امام اگر کے نبی پیچھے معصومہ پیچھے امام اس ترتیب نا مصطفیہ پڑ گہ دے پیتر وہ اپنے نانا کے طورن تاکہ یہ ہونا لیا نسلہ پتا چال گیا نبی تے امام دے درمیان اسمت شرطے جیڑا معصوم نہ ہو رہے نہ نبی بن سکتا نہ امام بن سکتا بین ڈالیو پاک دی مدانے بہلا چون دی ترتیب ہو رہے پاک جا دی مدانے بہلا ویچ بیٹھن دی ترتیب کاری چاہ دردہ سہبان اگری سرمان محمدی بنا کے چلے گئے سن پاک مدانے ببارچ کی میں بیٹھے دوزانوں ہو کے درمیان چھے مصطفیہ بیٹھے نبی پاک نے اگر مولا علی مٹھایا حسین پاک پیچھے جناب سیدہ پاک برادران اسلام دی کتاب تفسیر بیزاوی پہلی جیسے سواہ ایک سو بکاریچ مجود میدانے مداب مبالچ تشریف فرمایا پاک رسول میدانے مبالچ بیٹھ کے سونے مکی تمیٹھ نے رشاد فرمایا میرا بیرہ علی میرا پتر حسین میرا پتر حسین میری اکلوتی بیٹری ظاہرہ ازا دعیوں تو فعملوں مصطفیہ فرمایا دعا میں کرنی ہے آمین تو ساکھنا ہے دعا میں محمد نے کرنی ہے اور رسول نے اپنی دعا دی کبولیتی شرط اہلِ بیتی آمین اکرار دیتا ہے مر جانا جہان چھاڑ جانا زید دا علاج تے حقیم لکمان کو نہیں سی یہ تے خود پوری بیٹھے رہے نہیں رسول نے اپنی دعا دی کبولیتی شرط اہلِ بیتی آمین اکرار دیتا ہے مسلمان نہ جی دوں اہلِ بیت تو بغیر رسول دا گزارہ نہیں غلام رسول دا گزارہ کتا ہوئے گا دعا ہوئی کبولیتی دے اہلِ بیتی شمولیتی یہ تو پانی میں دانے مبالا چاہے اے ساہیری میں آپ کو اندر سا اے ساہیری رائے صاحب کلے نہیں سان آئے تھی پتر نال لائے کے اگرے سال پڑھا گا تو آج پر تھی اے نا اے تھی پتر نال لائے کے آئے ساہ اے ساہیری کلے نہیں سان آئے ایک دو پتر نائے کے ایسا ایک داناسی سیب کا دوسرے داناسی اب دل مونے میں دو تھی ہیں لائے کے ایسا ایک داناسی مریم دو جی دانا سارا تاریخ ہے یہ کوبش مجود ہے جی جو پانی میں دانے مبالا چاہے ہیں اے جیڑے پادری میں دانے مبالا چاہے ہیں اے زیرا پادری میں دانے مبالا چاہے ہیں اے کیا سائی بورڈ کے قیدان ایک عیسائی بول کے کہیں گے مقدس دی قسم محمد محیدان ویچے میں بیٹھے نجی میں نبی ویدے نے اور میرے نبی دے بیتھن دے انداز تو پتا چل گیا ہے نبی ہے وہ کورد میں نے کماتی دا میں توندس یا پادری دا نکابران سی وہ بول کے کہیں گے ساہیو تیانتے مارو جیدوں نے پانے محیدان چاہنے زمانے دے حداتی بتل گیا ہے اور پادری دا چھوٹا پراک کہیں دیا بے کو تا سائی جید ہو دے پانیوں میں دانا چاکتے بے چھنے درختاں تو پتے چڑھن دا گو پہنے گوز ریا چو پرندی آپڑے آپڑے زمین تے سکن لگ پہنے پرندیاں جڑا چوگا چوگیا موں چوبار کٹن لگ پہنے پاڑا تو کالا تو وہاں اٹھن دیا سروب زیاہ نیری چلن لگی یہ بدل دا بارش دا موسم کو نہیں زرد بدل گا دا کرد بن لکمہ کہیں دیا کرد بن لکمہ پادر پراک کہیں دیا اور سائی جو ملتی انجل آگی دیا ساڑی تیو عذاب نازل ہون لگ گا جڑا حضرت یونس علیہ السلام نبی دی قوم تے نازل ہویا شیعہ سنی پائیو تفسیر نصری موجود ہے تفسیر نسویچ اینا سائی ادا وڈا لات پادری بول کے کہیں دیا یا ماشر نصارائی نیلہ راب جوہن لواغ سبت اللہ آئی حجیلہ اپنی ممکانی لازال بہا اینا سائی ادا وڈا پادری بول کے کہیں دیا سائیو میرے سمید کوئی بھی اینا پنجان دن آل مباحلہ نہ کرے کیوں میں میدان وے چیل سے نورانی چیریاں دی تیارت کر رہے ہیں اگر پہاڑ نو حکم دین پہاڑ اپنی جگہ چھاڑ جائے پادری بول کے کہیں دیا میرے سمید کوئی بھی اینا پنجان آل مباحلہ نہ کرے وگرنا آسمان کو اینا آگ بلد ہے قیامتہ کبھی کوئی سائی دنیا تے باقی نہیں رہے گا اوہ گھد بورالے وشیعہ سنی پھائیو اینا سائیہ نے ہاتھ جوڑ کے پانچ انپاہ کلمہ بھی مانگ لائی اگر یاد رکھنا لیے اینا سائیہ نے بھائی جانا ہاتھ جوڑ کے پنجان کلمہ بھی مانگ لائی اینا کیا منادرہ سی ہے یہ ہار گیاں مبالاہ کر دے نہیں عذاب الہی کا خطرہ ہے عزیز سلانہ تو انہوں حدیعہ دے آنگے جزیہ دے آنگے تری اٹھ تری تلوارہ تری نیزے تری زیرہ تری کوڑے دے آنگے دو ہزار سلانہ جوڑے دے آنگے جدے چک جوڑے دی کی مچاری دن ہم ہوئے گئی کہنے لگا سائیہ 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 دیتے ہاتھر پینڈ نے پادری کہنے لگا یہ کوئی مسلمانوں تھو لنگیا ترے دنوں دی مہمان وازی کرانگے تیجر ہوزیا چاہیا تے سہریف تاری تیجر ہوزیا چاہیا تیجر ہوزیا چاہیا تیجر ہوزیا چاہیا شیہ سنی پاہی جوڑے دن چھڑ کے ٹرن لگا میرے پاک رسول نے پادری نوا کیا مارجن کو اتا چھے میرے پاک نبی بھر بایا ابو حار صاحب پادری میں محمد پہ کہنا تو کار جانے ہیں سونے ہیں اٹھنے ہیں اٹھت پلان پٹھی رکھنے ہیں پادری کار گیا ستا اٹھیا اٹھت پلان پٹھی رکھی جو پلان ستی کرنے گا اے مہنو تے محمد نے میدانے مباہنا چیے آکھ چھڑے ہی شیہ سنی پھائیو اے سفادری نو نجران جا کے اچھی آوازنا کہنا پی ہے اشہادو انہ محمد الرسول نو میں چند منٹا ہوں تے توانو خود پر آلے سارا مباہنا سنا دیتا ہے کہ کمیں نبی پاک نے نجران دے سانیہ نو خاتل گیا کمیں سائی مدینے آئے کمیں میرے رسول کو بنادراہ رہے کمیں پاک رسول نے نو مباہنا دیتا بتیتی کمیں پانج میدان بیچائے کمیں اسلام نو فتح حاصل ہو گئی مسلمانہ گفرت میں چدا رہی اسلام تیشت کر دی نن نہیں پھیلیا اے اسلام کسے نام ٹینگ دی تلوار نن نہیں پھیلیا پنجانے کردار نن پھیلیا کردار نن پھیلیا کردار نن پھیلیا کردار نن پھیلیا کمیں پانجانے کردار نن پھیلیا سباناللہ تباہ جو ہے اے بھرزرگان تھی جوش ہے حفیب بن مظاہر علیہ جوش ہے یہ جوش ہے پاکاں دی ہوگا جوش ہے تباہ جو ہے سارا مبالہ میں سنا دیتا پینڈ ڈالے ہو اے سو مبالے چھ منو کی لبا تے توانو کی آنس ہلو یا میں پندر سے لگا میں کوئی چھتی کو نتیجے کٹے نے بھائی کی چھتی نتیجے آیت مبالہ دیتا چھتی نتیجے کٹے نے بارہ آج سون لو چوی اگلے سال ساہی جی میرا اشیاء اور اہل سنت سونا پھراؤ گل بڑی یہاں ہمیں یاد رکھنوالی پاک رسول کا بات حضرت علی علیہ السلام سرکار حسنین کریمین سیدین طیبین شریفین جناب سیدہ تو علاوہ کائنات اچھ کوئی ہور بھی ہستی افضل ہنڈی پاک رسول انہوں ہی میدان مبالہ چھتی نالا کیا ہوں دے اوہ جے پاک رسول ہو اور بھی کسی نال پیار ہونڈا اوہ میدان مبالہ چھتی نال ہونڈا اوہ آج دی مجلس سچ مہینے بیادے بچیاں دی جان پڑی یہ جزے تو امد بڑھے رہ گا نہیں اوہ جے کوئی رسول دی اور بھی سکی تھی ہونڈی مبالہ چھتی نال ہونڈی ایک مناظرے تو بندہ منہوں کوئی دا علامات آج دی نے حدیقی تا تو پھتر ایڈا نہ پان تیمہ کیا کیڑا بڑھا کہیں دے رسول دیاں تیاں ہے تھا چونکہ مبالہ آئے ہیں نوئی دریلو اور وہ رسول دیاں باقی تیاں مر گئی یہاں تھا اور زندہ ہونڈیا تے رسول آنے رکبالے چڑھا لائکے اندے مہ کیا تیاں تے مر گئی یہاں تھا جوائی تے زندہ سی انہوں ہی بھارنے ہونڈے چونکہ نتیجہ خود پورا لے ہو جے پاک رسول نو اپنی نبوتیں کامر و لکمر یقین نہ ہونڈا جگردے ٹکڑے لائکے میں دانے مباحلہ چنہ ہونڈے باہی نتیجہ جے سانیاں نو تو آڈے میرے پاک رسول دی نبوتیں کانگ دے دانے جنہ میں شاک ہونڈا کدی بھی ہاتھ جوڑ کے پنیاں کل ماں بھی جڑا نتیجہ دے رہے ہیں نا چھتا نتیجہ جڑی ہونڈ کر رہے ہیں انہوں یاد رکھے کپرنیاں کندہ تک شیہ سنی پائی تیرا کیدہ ٹھیک رہے گا وہ انہیں تے سارا مبالہ یاد رکھے تھے سواد دائی کام میں پنجا دیلو شاہن دیکھ رہا کہ انہیں ضرور یاد رکھیں میں آنا میں تصورے چاکے یا رسول اللہ تُسی حاضر ناظر ہو انہوں میں گھر جانتے ہو ماشاء اللہ نور میں نور اللہ میرا سنا نبی اللہ نے سنے آپ نے نور تو جدا کر کے میرے پاک نبی دا نور بڑھائے تو میں کہے یا رسول اللہ کلے میدان مباحلہ چھ جان دے سائی تو آڑے چہرے نووین دے مرعوب ہو جان دے مغلوب ہو جان دے وہ چھ سال دا حسین کو چھڑ چکے میدان چلے آئے ہو ستہ سال دا حسن محطبہ کتی سالہ مرتضہ سترہ سالہ ظاہرہ اپنے یہ اہل بیعت روم کروں بارکار کے لئے ہونڈی لوڑکا دی سی اسی بڑے سمجھدار بیٹھے ہو سمجھے نہ لی سوچنا لی رسول آگر خود پرالے پاک رسول کرنے میدان مباحلہ چھوں دے تے اسلام نوو فتح اصل نہیں سی ہونی ہو جانی سی تو میں کہے یا رسول اللہ اپنی اہلی بیعتروں کیوں میدان چلے آنے گالی یاد رکھنے والی خود کو خود شجیت توجہ رکھنا خود پرالے سیدو مومن مالک توانو عبادو شاد رکھیں نبی پاک صاحب اللہ کے رشاد بھروایا مہمیدان مبالچ مہمیدان مبالچ کلاں آنڈا صرف میرے مون کر تے لانت پہنی سی میری اہل بیعت مون کر لانت بھج جانے سا نبی پاک بسم اللہ نارا اے تکمیر اللہ نارا اے رسالت نارا اے حیدری سیدیات 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 یدیدیات مولدگا یدیدیات مولدگا اے بیعت دشمنات لانت بے شکر نارا اے حیدری سیدیات تبہ کیو ہے حضور فرمائے جبہ کلام دانے مبالا چوندہ زیر میرے مون کر تے لانت پہنی سی میری اہل بیعت مول کرنا نا تو بچ جانے سا میں مدان مبالا چکرنا نہیں آیا چھ سال دا حسین سات سال دا حسان کتی سالہ مرتضیہ سترہ سالہ زہرہ اپڑی اہل بیعت روکروں بار کھڑ کے مدان وے چھ سواست لیایا تاکہ میری آؤں ناری امت روپتہ چال جائے اوہ خود پورا نے سنی نی یاد رکھ لیں جڑا مجھ محمد مقابل چاہے صرف عوضے تہی بار بار نہیں جڑا قیامت کا اہل بیعت مقابل چاہے قیامت کا کو دیتے بھی بار بھا دوزری کا نبی پاک ساہی بلو لاک بر بائیا میں پڑی اہل بیعت مدان مبالت نا لے کے سواست توریاں کالو کوئی بیوکو کوئی پاگل کوئی کوڑو کوئی لمچو کوئی لمچوئے لے کہہ دے سانو قرآن کا بھی قرآن کا بھی اور بر بائیا میں پڑی اہل بیعت مدان مبالت کافی نہیں قرآنیں سامد نال قرآنیں نہ تک بھی ضرورت ہے لوگ میرے بزرگان دی کروڑا دی لائبریری ہے مالک میرے بزرگان دی درچات بلند بھر بائے اے بانی کے مجلس میں جتنے علین وریلہ پڑھنا لے مرحومین دنیا تو جات چکے ہیں جننے علین وریلہ پڑھنا لے مالک ساپ دے درچات بلند بھر بائے دیکھ جاتی جننے علین وریلہ مخانفت کار کے قبریں ٹوڑ گئے مالک قبر وے چونا دیا جوتیاں ویٹھے چھتران وے چیزا فا فاربا نعرہ نعرہ جڑا زنارہ دا جواب نا دے سی میں کوئی یزید دا لطفہ سمجھ سا نعرہ 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 اپنے ڈالے ہوئے نعرہ ہر مجلس میں جیشن میں چلایا کرو نعرہ کیوں جننوں کار بی بی دو جی دفعہ منگیا ساندن نہیں نا دین یو بھی سانو پوچھنا کتھل ہے آرہ یونے باری خبر آلے ہو منو آرہ دی کسے پھٹی پورانی کتاب چیز جمل نہیں ملے کہ آرہ بچ کسے نے بھی امام حسن حسین یابنال بطور یابنال مرکزہ کہا کے بلائے ہوئے نہیں شیعہ سنی پھائی آرہ بگتے دیدوں میں کسے نے امام حسن حسین نو بلائے ایک کوئی نوزہ کیا یابنہ رسول اللہ او محمد خدر و سادہ تو آڑے تھے سلام میں دو میٹر کیتا سائنس دن آرہ تیمیرا کلاس فیلو سی حافظ قرآن سی ہیسی بہی مان ملوکان لگا آپ کو آڈی شنیاں دی سمجھ نہیں یعودي میں گھکڑ ملوکان لگا نسل توڑ دی کیا پیاؤ تو اے امام حسن حسین جڑے نے اے پتر نے علی نے کہ تسی شیعہ کہیں جو محمد پتر نے میں کہا شیعہ نہیں کہیں گے قرآن کہیں گا آرہ 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 سلوات پڑھنو سارے آرہ 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 مانے بلاندار دیکھ رہا تھا منہوں کہتا ہے اے تو آٹی سمجھ نہیں ہوں میں کہا کردے نظر دور دیئے پیوتوں ازنو زینجنے نے لی دے پتر نیتے تیسی شیئے کہیں جو محمد دے پتر ہیں میں کہا شیئے نہیں کہیں دے قرآن کہیں دے میں کہا تیسرا پارہ کھول سورہ آیال عمران آیت رمبرکات میں کہا حافظہ کاریہ بھائی ماننا وہ کلاس پہلو سی نا میں نو آخ لیا آبنا کاریہ بھائی ماننا میں کہا تراغیہ چیئے آئے چھٹ جانے لیڑی میں دھنان لے تو کہیں نا امام حسن حسین رسول دے پتر نہیں تیسرا پارہ سورہ آیال عمران آیت رمبرکات خیل کے داسمنوں اپنا نا و اپنا کم او کے دے پتر نجد پاک مصطفیٰ میدانے مخالا چپنے نال آئے کے آن دے پانوں جیانوں ہی تے صرف مبال نہیں آئے آئے تا ہونڈی ہے نا اور تے کوئی اعتا نہیں نا انہیں جیدنے بھی ثابت ہوئے کہ امام حسن حسین رسول دے پتر نے میں گیا مرکل ہو رہا ہے تو ہی سوڑنا میں حید رہی ہاں یا صرف مبال نہیں بقی ستما پارہ سورہ آنام ستما پارہ سورہ آنام رکو نمر سوڑا میرے خاندگ دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ آگھیرو احمان رحیم بطل کا ہوجا تو نا تینہ ایک درہیم آلہ موسیقی 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 مصفحہ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام ایک ادھی نات زونے ہی میں نے زاکر زیادہ نات ایز واسطے ہوں دی میرے ابباری اٹھائی سارے نات پڑھ دے رہے دو ترابی اپنا ہوں دے جانا ہوئی انیس سو کارڈ دی میرے ابباری نے ترابی نطلاق دے رہی کی منہ نو چھتے بات بڑا بات بلاندار دے رہا بابا حضو کھڑا مکر پہ گازی جرم دباہ نے ماہ رحمتہ نے جیدے سانہ نام عبادت ہے موہو میرے روزہ ہے قرآن میں سہر رکھے کہیں مسلمانہ پاک رسول تبلیغی دور ترئی سال ترئی سال تبلیغی دور پاک رسول نے ایک رات بھی باج مات ترابی پڑی ہوئے میں مذہبہ شیعہ چھاڑ دیں اے ترائی شریف پاچ مات حضرت عمر نے شروع کی دیا اے پہنٹاری کو کم ایسے میں جڑے حضرت عمر نے اسلام میں شروع کی تے اے حسلاتو خیر نومی ادان بیچے رسول دے اکم نل نہیں حضرت عمر نے خوایا سالبات پر بابا جب العمدار دکھر نالا حضرت عمری حیدر 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 نالا حضرت عمری خد برالی و مصطفیٰ جانے رحمد پیر مہرمدانی یہ تے جمت المبارک بھی مصطفیٰ جانے رحمد پیر مصطفیٰ جانے رحمد پیر مسلمانہ کدھی گور کیتا ہی جانے رحمد کونے اور رحمد رحمد علی العالمین پاک مصطفیٰ نے تیائیت مباحلہ نے دا دیتا جانے مصطفیٰ حیدر اکرور اے 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 مصطفیٰ جانے رحمد پیر ناکو سلام اے جانے رحمد تے تُو مولا علی تے اسلام پیجنے کہ رحمد 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 علی العالمین تے جانے رحمد آنفوسا ناو آنفوسا کون آئیت مباحلہ نے دا دیتا جانے مصطفیٰ پیر برشد علی ایک دو سمنہ مہربان کان لے گا فرانے بندے دی بڑی شان میں گھاو کی میں اچھے قرآن میں جو دے باستے لفظے سے حابی آیا ہے میں گھنہ انکار نہیں کرتا لیکن دوستہ یاد رکھیں جو دے باستے قرآن میں جو دے لفظے سے حابی آیا ہے وہ دی بڑی شان ہے کہ قرآن میں جو دے باستے لفظے جانے مصطفیٰ آیا ہے مسلمانہ تنو اکل نائی صحابی رسولہ اور ہوتا ہے جانے رسولہ اور ہوتا ہے مالکہ ہر مومن دے رسول بختیزت اعظام ہاں پھر بائے جنا نیاز دے ہو دا شکریہ جنا نا دے ہو دا دو دا شکریہ مالکہ ہر مومن دے رسول بختیزت اعظام ہاں پھر بائے اور اس کی حلال خاندی میرے اس میں سارے انتوفیقتہ ہاں پھر بائے اور کسی حلیم و لیلہ پڑھا نہ لے مالکہ کسی کمیلے تو محتاج نہ کریں دو حدیثہ سنا دے تھکنی بیٹھ جھجے سنن نسائی ہے سیاسیتہ تھی کتاب سنن نسائی ہے نبی پاک بھر بائے ناب صلی اللہ علیہ وسلم کے رفضیوں کے رفضیوں کے رفضیوں کے رفضیوں کے رفضیوں پھر بامری میں شبینہ نہیں شروع کیتا ترجمہ کا رشاڈ میں شبینہ نہیں میں شروع کا رشاڈ میں مصطفیہ بھر بائے مصطفیہ بھر بائے مصطفیہ بھر بائے بہت پینڈ آلے آجاو میں کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کی مثال اس کی امت میں نہ ہو میری امت میں میری مثال حیدر کرار ہے میرے دعا تھا جو قرآن مور ہو جائے شیعہ سنی پھائی کہے نہ تھا کوئی نبی بلی کتب عبدال رضی اللہ رحمت اللہ جنہیں رسول دی برابری نہیں کر ساکتا ہے غیر سلطباد کہے نہ تھا کوئی بندہ زوج بطور دی برابری نہیں کر ساکتا ہے جنہیں رسول پوری کہنا تو حضر مصطفیٰ اور جڑے کہیں جنہیں اہل بیعت رسول دے کامچکی میں شریف کریں میدانے بپہلا چاک دیکھ لیں انہوں نے سمجھ آجے گی رسول دی اہل بیعت رسول دے کامچکی اے مبالہ ویچے میدانے مبالہ ویچے اے سائیہ نے سیدان دا حجہ کیتا ہے اصلی سیدان دا توجہ ہے اے سائیہ نے سیدان دا حجہ کیتا ہے جنہیں گئر سیدوں کے سیدان دا نکاہ دا سوچے یا فتوہ دے سائیہ نے لوگی پیڑا ہے تو اے میرے اٹھویں امام حضرت ایمام رضا اسلام حضرت بارہ منٹ میں جنہیں گے مالک اب باد اشاد رکھے پانے بارہ چودہ تو اڈا میرا ہونا کبول ہے بارہ کمیٹ میں ہو رہا ہے ہادری دینے سے تو اڈا میرے اٹھویں چودہ رہے ہیں جی جہاں موسیقا